پرانندنی پارک لیجے مول منتر اوم انگری دیکھیں سنتوں کے یہ عمروانی آدنیا گریبتا صاحب جی یہ ویدوں سے بھی گوڑ رہ سہے ہیں انہوں میں کیا بتا ہے کہ پرانندنی پارک لیجے مول منتر اوم انگری گائی تری گلتہ نجھان ہے سوہم سورت سوہنگری آپ کہتے ہیں اس مول منتر کا جو دو اکھر کے منتر ہیں اوم اس کا ایک پارٹ ہے عصہ ہے انگ ہے پرانندنی پارک لیجے پرانندنی پورن سکھ دائک جو منتر ہے مول منتر اس کو پرک لیجے اس کا مول منتر اوم انگری مول منتر کا اوم اس ستنام کا اوم ایک انگ ہے پارٹ ہے اور پھر کیا بتا ہے گائی تری گلتان دھیان سے گائی تری مانے اس کا حردے سے گائن کر اس کا جاپ کر اور سوہم سورت سوہنگری اپنا اتما دیکھو یہ دونوں بتا جئے منتر ستنام کے دو اکھر کہ اوم تو اس کا ایک پارٹ ہے اور دوسرا سوہم سورت سوہنگ رے سوہنگ مانے ہے جیو تو ان دونوں منتروں کا سورتی کے ساتھ یعنی دھان سے صحیح سورت لاک ہے سورت اور نرت من پون ان چاروں سے منتر جاپ کیا جاتا ہے ستنام کا تب اس کا لاب ہوتا ہے ویسے سانس چلتے رہے من کئی گومتا رہے اس سے آپ کو لاب نہیں ہوگا سوہنس باہر کیا چھوڑ رہے ہیں کونسا منتر اس پر دھان رہے سورت رہے اندر کونسا لے رہے اس پر بھی دھان رہے تو یہ منتر آپ کا ایک سوہنس اس سوہنس کا شتنام کا منتر سفل ہو گیا اور اس کی قیمت بہت گڑی ہے کیا بتاتے ہیں اوم سوہم پالڈ رنگ ہو ری ہو چودہ لوک چڑا و رام رنگ ہو ری ہو تین لوک پاسنگ در رنگ ہو ری ہو تو نہ تلہ تلہ آرام رنگ ہو ری ہو آدمی گریبتہ صاحب جی پرماتمہ کبیر جی سے پرابت گیان کو کیسے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسے جاپ کیا ہوا سورت نرت من پون سے سورت نرت من پون پون مانے وائیو سپران سانس اور سورت جہان رہ کر من ان سب کو لگا کے رکھے ایک سمن کرنے کا ایسے کیا ہوا ایک سمن کی قیمت کتنی ہوتی ہے ستنام کے جاپ کی کہ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ایک منطر کی قیمت رکھ دے ایسے سمن کیے ہوئے پورے سند سے لے کر نکلیوں سے لیے ہوئے کا کوئی لاب نہیں اور اس بشوے میں کوئی بھی اس داس کے تریکت اس منطر کا دیکاری نہیں ہے دینے کا اس سے صدح ہے کہ سب نکلی ہوں گے اگر اس کو کوئی دے رہا ہوگا مجھ داس سے پرابت کر کے کیونکہ یہ ٹھارہ ورث سے داس پردان کر رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی نکلی نیچ اور دوسمن زنتا کا ہو گیا ہوتیار کہیں تو اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے اسے دور رہنا ہے اوروں کو بھی سمجھانا آپ نے بھائی بین وہاں فس گئے ہوتا ہے تو ایک قیمت اس پرکار پرابت کی ہوئے قیمت ایک پلڑے میں رکھ دے اور دوسرے میں یہ چودہ لوگ چڑھا دے سب جی کا لوگ بشنوں کا لوگ برما کا لوگ درگا کا لوگ برم لوگ اور اوپر جتنے بھی یہ نکلی نیچے گیا تال پتال یہ سارے دردے اتل اتل کہتے ہیں چودہ لوگ چڑھاوے رام رنگ ہو رہی اور تین لوگ یہ پرچوی لوگ سورگ لوگ اور پاتا لوگ یہ بھن ہیں انہ تب پاس سینگھ رکھتے ان کی تقیمت ہے کونی اس کی تک گھنڈا نہیں اور تو نا تلے 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 آرام رنگ ہو رہی ہو ہو رہی معنی خوشی کہ یہ خوشی جن کے پاس یہ منتر ہے وہ خوشی مناو اس جیون کی کہ سفل کر لیا اپنے اس منتر نام اپنے جیون کو اوم سو ہم پالڈ رنگ ہو رہی ہو چودہ لوگ چڑھاوے رام رنگ ہو رہی ہو تین لوگ پاس سینگھ دھرے رنگ ہو رہی ہو تو نا تلے تلایا رام رنگ ہو رہی ہو ایسے کیا ہوا سمرن سورت نرط من پون سے اس کی اتنی قمت آپ کی بڑھ جائے گی اور آپ نے انتین سوانس تک اس کا جاپ کرنا ہے رام نام رٹھتے رہو جب تک گھٹ میں پرانے کب ہو تو دین تیال کے بینک پڑے گی کان یعنی اس منتر کا جاپ آپ نے انتین سوانس تک جب تک گھٹ میں پرانے سمرن کرنا ہے چلتے اٹھتے بیٹھتے نام اٹھت نام بیٹھت نام سوت جاگوے نام کھاتے نام پیتے نام ستی لاغوے ہٹھیوگ نہیں کرنا اپنے ٹھیک ہے بیٹھ کے بھی کرنا ہے تو دھانے لگاوے منتر پہ یہ سورت سبد ابھیاس ہے ہٹھیوگ کرنا آنکھ بند کر کے کان بند کر کے یہ سورت سبد نہیں ہے دبکواد ہیں ساری یعنی اپنی سورتی کو ابھیاس کرے کہ اس نام کے اوپر یہ ڈٹے اس ابھیاس کرو کہ اس میں کچھ دیر رکھے یا اس کے لئے سنگرس کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاوے پھر رکھے من کو پھر جاوے پھر رکھے پھر لگاوے یہ ابھیاس کرنا ہے اور کچھ جنومہ بلکل سیٹ ہو جائے گا اس کو سورت سبد ابھیاس بولتے ہیں وہ نہیں تھا وہ غلصات دنائے تھی ان کی جن سننو بلا اس سے موکس ہو جائے گا واہ بھئی واہ وہ موکس نام سے ہوگا ست نام سے جو دو اکھر کا ہے پھر بتاتے ہیں پرانند نی پارکھ لیج مول منتر اوم انگری گایتری غلطان دھان ہے سو ہم سورت سوہنگ رے سوہنگ مانے جیو یہ پرانی یہ دو منتر ہیں ان کا سورتی سے دھان سے من سے اس کا جاپ کریں اجپا جپو نشوا سرم جیت چلو جمزنگ رے اجپا جاپ جپو نشوا سر دن رات یہ اجپا جاپ ہے سوانسو سوانسے ست نام کا جو جاپ آپ کو دیا جاتا ہے یہ اجپا جاپ ہے یعنی اس میں ہوتھ جیب نہیں ہلانے ہوتی اجپا جاپ جپو نشوا سر جیت چلو جمزنگ رے گریب دا سے درسن دیوا کے دیکھ میا من بھنگ رے کہتے ہیں اس منتر کے جاپ سے پھر میں نے دیودرشتی کھل گی اور پرماتمہ کے درسن کر کے من بھنگ ہو گیا چت بھنگ ہو گیا مارا تو وہ ایک دم اچمبہ سا ہوا بگوان کو دیکھا ساکار مالک کو دیکھا اور یہ آدمی گریب دا صاحب جی کہتے ہیں ہم سلطانی نانک تارے دادوکوں اپدیش دیا جات دلہہ بھید نہیں پایا وہ کاسی ماں کبیر ہوا جاکھیوے کبیر کی نانک کی تیوا وہ سکھا کا گل پڑی بکون چھٹا ہوئے تھا تو یہاں گریب دا سے جی کہتے ہیں دا سے گریب درسن دیوا کا دیکھ بھنگ رے کوئی ایک دمہ چنبہ سا ہوا ہمیں ارے سے نانک صاحب جی نے پرماعتما کا چھاکھی ماں نے نظارہ دیکھا تھا ست لوک میں پھر دیکھا ان کو بنارس کاسی میں دھانک روپ میں تو انہوں نے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ کیوں کیوں تب بگوان کے پیسے تھے اتنی امک سے کہ واہ واہ گروہ گروہ تو یہ ہے پورا اس پرچوی پر کوئی گروہ نہیں تو واہ تیرے کی وہ تیرے کینوں کرتے ہیں نا تو اپنے اتنوں اب کہتے ہیں واہ سکھا گلپڑیب کیسے چھٹوا اس نے اصلی منتر تو یہ دوکھر کا جو سمندر کی ساکھی میں وہ خود جاپ کر رہے ہیں وہ اس سے موکس ہونا تھا اور یہیں گریب داستی بتا رہے ہیں کہ اس ستنام کے منتر کا اوم تو ایک انگ ہے ایک پارٹ ہے اور کمپلیٹ وہ بتا دیا وہ ستنام ہے دوکھر کا اس سے موکس ہوگا انہیں کسی سادن منتر سے نہیں موسیقی